بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج 28 اگست ہے جمعہ مبارک ہے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں گھنٹی کا بٹن دبانے کے بعد آل کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کراچی میں دھوپ نکلنا صبح میں شروع ہو گئی تھی اور اپ ڈیٹ آپ کو یہ دی جا رہی تھی ہم بھی دے رہے تھے کہ موسم کافی بہتر ہے بازر چھٹ گئے لیکن آج ہی سے میڈیا پر خبر چلنا شروع ہے کہ ایک نیا جو سسٹم بن رہا ہے باطلوں کا وہ پھر کراچی کی طرف آ رہا ہے اور صورتحال پھر سے بارش کی طرف جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج راز سے کراچی میں پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ صورتحال یقینا تششیشناک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و آفیت والا معاملہ فرمائے حدیث پاک کی دعا جو میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کی تھی اللہم صاحب النافعہ اس دعا کو پڑھتے رہے اللہ اس بارش کو نفع والی کر اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ جہاں اس بارش کی حاجت ہے ضرورت ہے ان بادروں کا روح صرف پھیڑ دیں کیونکہ کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے میڈیا مستقل دکھا رہا ہے لوگوں کی موٹر سائیکلیں بہہ رہی ہیں گاڑیاں بہہ گئی ہیں ہاتھ ساتھ ہو گئے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں پانی کے ساتھ بہہ کے جا رہے ہیں امارتیں گر رہی ہیں بلڈنگیں گر رہی ہیں صورتحال جو ہوئے انتہائی حد تک تشفیش ناک ہو چکی ہے اور کراچی شہر کے اندر غالباً شاید یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ این شہر کے درمیان میں بجلی گری ہے کراچی میں جو ایک مقام ہے ڈالمیا کے قریب ملینئیم شاپنگ مال اس کے یہاں ایک سائمہ نام سے پروجیکٹ ہے سائمہ سکوائر اس کی دیوار پر کل بجلی گری ہے جس کی وجہ سے کہ خاندان کے چھ ساتھ افراد جو ہیں وہ لقمیں اجل بن گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے کیونکہ ایسی موت شہادت کی موت ہوتی ہے جو دیوار کے نیچے دب کر آ جاتی ہے بجلی سے آتی ہے کرنٹ لگنے سے آتی ہے اللہ پاک ان کے گھر والوں کو بھی سبر دے تو کراچی کی صورتحال بڑی خراب ہے اور بادلوں کا جو سلسلہ میں نے ذکر کیا ہے آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کراچی میں جنوب کی جانب جو ہے وہ بادل بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور یقیناً یہ بارش کا ذریعہ سبب کراچی میں بنیں گے تو اٹھائیس اگس سے لے کر انتیس تیس اگس تک لگ ایسا رہا ہے کہ پھر دوبارہ سے بادل برسیں گے اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو ہے وہ فوج موجود ہے آپ نے دیکھا ہے میڈیا بتا رہا ہے کہ ستر مقامات پر اس وقت آرمی موجود ہے تو اپ ڈیٹ رہنے کے لئے میرے چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر آنے والی اپ ڈیٹ جلد سے جلد آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں گھنٹی دبا دیجئے اور اپ ڈیٹ کو حاصل کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر